کہ روز قیامت میں جہاں آنکھیں پریشان ہوگی اور رو رہی ہوگی قیامت والے دن اگر وہ آنکھ جو حسین ابن علی پر گریہ کی ہوگی وہ وہاں خوشحال ہوگی یعنی مقام عطا کر رہا ہے خدا موقع دے رہا ہے لیکن ظاہر ہے جب ایک شخص آئے گا گریہ کرے گا تو امام فرماتے ہیں کہ تحارت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے یعنی جب گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گناہ آپ کے ختم ہو جائیں تو آپ پاک ہو گئے اب جب یہ پاک ہو گیا تو یہ پہلی شرط ہے یعنی اب اگلے مرائل شروع ہوں گے اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان آئے گریہ کرے پاک ہو جائے پھر جا کے بھار گناہ کرے نہیں ایسا شخص امام کو نہیں چاہیے شخص وہی چاہیے کہ جب ایک دفعہ آیا پاک ہو گیا تو اب اگلے مرائلے میں داخل ہو دوسری چیز تو امام نے فرمائی کہ وہ یہ ہے کہ اب ان کو اور امام نے کہا کہ اگر اور جاتے ہو کہ تمہارے ثواب بڑھ جائیں تمہاری چیزیں بڑھ جائیں تو پھر زیارت ہے زیارت ہے امام حسین ہے یعنی پھر تم زیارت کی طرح باؤ زیارت ظاہر ہے ظاہر کے اندر بھی ہے جو بھی تمہارے پاس دو شرح جو بھی تمہارے پاس سب کچھ ہے ان سب کو اٹھاؤ اور زیارت کی طرح پڑھو خب ایک زیارت تو ظاہری ہے کہ جو انسان ادا کرتا ہے کہ خدا کرے ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو دوسری زیارت یعنی ملاقات ہے یعنی انسان امام سے ملاقات کرے خب اب یہ ایک ملاقات ضروری نہیں کہ آپ وہیں جا کے کریں خب راہ دور سے بھی آپ ملاقات زیارت کر سکتے ہیں ایک تو متن زیارت پڑھنے سے بھی ہو جائے گی دوسرا اپنے وجود کو ایمام کی طرف تیار کرنا زیارت ہے یعنی جب آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں کسی سے ملنے جا رہے ہیں زیارت کے مہینے ملاقات کے ہیں اب آپ جب ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کیسے جانا ہوگا اب آپ دنیا میں کسی سے ملتے ہیں کسی شخص سے ملتے ہیں جتنی بڑی پرسنیلٹی ہوتی ہے آپ کے ملاقات جانے تک آپ اپنے ہاں پڑا تیار کرتے ہیں آپ ایکٹیف ہو جائے ظاہری بباز ہو یا اس سے ملاقات کرنے کے لیے جو اور چیزیں ریکوائیڈ ہو امام سے ملاقات کتنی تیاری کی ضرورت ہے محرم امام سے ملاقات کے لیے ہے امام سے امام تک پہنچنے کے لیے ہے تو کیا میں اپنی زندگی کے معاملوں کو اس طرح ایڈجس کر رہا ہوں کہ میں امام سے ملاقات کروں گا اور ظاہر میں بھی امام کے ظاہر کی بھی اتنی اڑی مقامات ہیں کہ خود حدیث میں بیان ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام پر آتے ہیں خود بیان ہوتا ہے کہ امام کی زیارت پہ جو شخص آتا ہے امام اس کے نام کو اس کے عبادات کے نام کے ساتھ جانتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں تو یہاں آئے تو آپ کو شاید کوئی آپ کو نہیں جانتا یا آپ کو منیجمنٹ کے لوگ نہیں جانتے یا میرے جانتے میرے خیر فائدہ کیا میں آپ کو جانا ہوں لیکن امام ایسا نہیں ہے امام کی جو زیارت پہ جاتا ہے اب چاہے آپ زیارت وہاں جا کے کریں چاہے زیارت وہ شخص چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جت کی زیارت پہ جاتے ہو ہر روز کہا مولا ہر روز کہاں کہا ہر ہفتے کہا مولا ہفتے کیسے جائے کہا ہر مہینے کہا مولا نہیں مطلب سال میں کچھ مرتبہ کہا کیوں ممکن کیسے دور ہے کیسے جائے کہا کہ تم کہیں پہ بھی ہو کھلے آسمان نیچے جاؤ اور تین دفعہ کہو السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ کہیں پہ بھی ہو یعنی زیارت ہو گئی حدیث ظالم وظرم ہمیں حصل میں ہمیں اپنے آئمہ کے الفاظ پر یقین نہیں ہے ماتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں مانتے یقین کا تعلق وجود سے ہوتا ہے علم ہر کوئی رکھتا ہے علم ہے یہ بات ہے علم ہے علم ہونا الگ ہوتا ہے اس بات پر یقین ہو جانا الگ مطام ہے منزلت یقین پہ پہنچے انسان جیسے ہے ویسے وہ بگر ہے تو اس کا منطب ہے جب امام گین ہے تو زیارت ہوگی تو جب زیارت ہوگی تو ملاقات ہوگی نا ہم جب یہ ملاقات ہوگی تو میں کیسا ہوں ان سے ملنے آئے ہوں تیار ہوں یہاں سے جب سلام بھیجا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جواب نہ آئے سنائی نہیں دے وہ ایک الگ بات ہے کیوں کیونکہ غفلت کے پردے ہیں میں اپنی بات کروں آپ کو لیے کیا رہا ہوتا نفس موسیقی